اسلام علیکم ناظرین ناظرین ایسی سی ہیلچنل سے عقم ازمان ڈاکٹر جی ستی کی حمل کا دورانیاں 49 سے 40 ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے اسے تین ٹرائمسٹر میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے ٹرائمسٹر پہلے حفظے سے تیرہ حفظے کا ہوتا ہے اسی دوران میں پہلے ماہ کے اندر ہی نیورین ٹیوب بن رہا ہوتا ہے تو یہاں آپ نے فولک ایسیڈ لازمی طور پر لینا ہوتا ہے اتنیاتی طور پر اگر آپ فولک ایسیڈ پہلے ہی دو تین ماہ پہلے ہی استعمال کرنے شروع کرنے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے نہیں تو ان تین ماہ میں فولک ایسیڈ آپ نے لازمی لینا ہے ورنہ نیورل ٹیوب ٹی فیٹ کی وجہ سے آپ کی بچی کا سپائنل کارڈ اور برین کے درمیان میں جو تعلق ہوتا ہے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسپائنہ بیفیڈا، اینیسیفیلی یا اینسیفیلو سیلکٹ ایشو آ سکتا ہے یہ جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے اور نیورل ٹیوب کی جو 28 دن کے بعد مکمل طور پر بند ہونا چاہیے اگر آپ فولک ایسیڈ نہیں لیں گی تو نیورل ٹیوب بعض اوقات بند نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ ڈیفیکٹ آتے ہیں جس میں پھر سر جہے اور ہماری سر کا جو خول ہوتا ہے وہ کمزور لے جاتا ہے وہ بچے عجیسی شکل کے پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی کمر پر ایک گومڑا سے بناوا ہوتا ہے کبھی سر کے اوپر بناوا ہوتا ہے بعض اوقات برین کی پراپر ریشنوما نہیں ہوتی تو بہت ضروری ہے کہ درانے حمل خاص روپ پہلے دوسری اور تیسرے مہینے فولک ایسیڈ کا استعمال آپ کی بیبی کو برد ڈیفیکٹ سے بچاتے ہیں اور اس کے دماغ اور ریٹ کی ہڈی صحیح نشنوما پاتی ہے درانے حمل آپ کو تین سو سے چھ سو کلوریز اضافی لینا ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ فولک ایسیڈ چار سو مایکرو گرام آپ کو روزانہ لینا ہوتا ہے تو فولک ایسیڈ کی کمی کی وجہ سے جو ایشو آپ کو بتائیں ہیں انہیں ان سے بچنے کیلئے اپنے بیبی کو بچانے کیلئے ضروری ہے کہ آپ اپنے خوراک کے اندر سبز ترکاریاں جن کے پتے سبز ہوں وہ استعمال کریں اس کے ساتھ انڈے کی زردی سے آپ کو ملے گا آپ کو فولک ایسیڈ باجرے میں ملے گا سفید چنے دال سرک کے اندر ملے گا سبزیوں میں چولائی کا ساپ پالک بھنڈی میں آپ کو وافر مقدار میں فولک ایسیڈ ملتا ہے یعنی سبز ترکاریاں آپ کی فولک ایسیڈ کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں ہومیپیتک میڈیسن فولک ایسیڈ 30 بھی آپ اس دوران میں استعمال کر سکتی ہیں اور کل کے لیے فارس 30 فولک ایسیڈ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پرینیٹال ویٹیمنز آپ کو یا تو سپلیمنٹ کے صورت میں مارگٹ میں ایویلیبل ہوتا ہے کسی بھی میڈیکل سٹورس لیا جا سکتا ہے آپ لے سکتی ہیں نہیں تو آپ کو پرینیٹال ویٹیمنز مطالق غزائی اجزاء بتائے جائیں گے جن کے دورانے حمل استعمال سے آپ کی یہ کمی پوری ہوتی رہے گی